تو ہلو فرینڈ اب سبھی کو ہمارے چینل یور انٹرنیٹ ہیلپ آر میں بہت بہت سواگے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کی ایڈوکیشن سسٹم میں بہت بڑا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ لگ بگ بھارت کے پندرہ رجو میں یہ شروع ہوگا پہلے پندرہ رجو میں اسے انٹریڈیوز کیا جائے گا بعد میں پورے پور بھارت میں ہی لاغو ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم آپ کو انفرومشن دیں گے یہاں پہ آپ کو کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا ساری جانگھری آپ کو دیں گے اور ٹیچر کو کیا کیا کرنا ہوگا تو یہاں پہ شکشکوں کے لئے بھی خوشخبری ہے کہ یہ جو بدلاؤ ہونے جارہا ہے شکشکوں کو اس میں لاغو کیا جائے گا شکشک بھی اس میں شامل ہوں گے شکشک کو کیا کیا کرنا ہوگا ہم اس ویڈیو میں آپ کو انفرومشن دینی کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک بات پتا دینا ضروری ہے کہ یہ جو سسٹیم چالو ہونے جارہا ہے یہ آسٹلیا بورڈ آف ایڈوگیشن کی طرح ہی ہوگا یعنی آسٹلیا بورڈ آف ایڈوگیشن کی جیسا ہی ایڈوگیشن سسٹیم ہوتا ہے ایسا ہی ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں پورے پوری انفرومشن مل جائے گا ویڈیو میں آپ پورے پوری انفرومشن دیکھ پاؤ گے کہ کیسا ہوگا سسٹیم کیسا ہوگا اگر بھارت میں لاغو کیا جائے تو اس کے لئے ٹیچ آرز کو کیا کیا کرنا ہوگا یعنی ہم نے جو انفرومشن دیا تھا پندرہ راجو میں بھی ہوگا تو پندرہ راجو میں سے کون کون سا راجو میں یہ پہلے لاغو کیا جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے تو آپ سے ریکویشن رہے گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورے پورے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینلی اور انٹرنیٹ ہیلپر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ ایسی جانکاری آپ کو آسانی میں مل جائے تو بات کو اور آگے نہ لے جاتے ہوئے یہاں پہ جو خبر سامنے نکل کر آیا ہے اسی کو ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ خبر دیکھ سیتے ہیں بیہار سمیت پندرہ راجو میں چالیس دنوں کی ہوگی آلک پڑھائی ہم نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ پندرہ راجو میں ہوگا تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا بیہار سمیت پندرہ راجو میں چالیس دنوں کی ہوگی آلک پڑھائی تو یہاں پہ تیچارز کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ دیکھ پاؤگے اور پندرہ راجو جو ہوگا وہ بھی یہاں پہ دیکھ پاؤگے تو اسٹریلیا کی پندرہ راجو سے ہوگا شکشہ میں سودار تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو ڈیٹلز میں دیکھتے تھے بیشے بکہ تو اسٹریلیا کی ملنکن بنددی سے بیہار کی شکشہ ویستہ میں سودار کیا جائے گا اسٹریلیا کاؤنسل اف ایجگیشن ریسارچ کی مدد سے یہاں ملنکن بنددی کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے اس کے طرح پراتمک اور مردد سکولوں کے لیے نیا کریکلم تو یہاں رہا ہے اسسمنٹ کی پکریہ میں بھی بدلاؤ ہوگا تو یہاں پہ آپ اگر خبر دیکھیں تو اسٹریلیا کی ملنکن جو اسسمنٹ بنددی ہوتا ہے یا ایگزامینیشن یا ایوالیشن بنددی ہوتا ہے ایوالیشن سسٹم ہوتا ہے اسی کے تھرز پر ہی بھارت میں یہ سسٹم لاکو کیا جا رہا ہے جس میں آپ دیکھتے تھے اسٹریلیا کاؤنسل اف ایجگیشن ریسارچ کی مدد سے وہاں ملنکن بنددی کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے تو چالیس دنوں کی آلک پڑھائی تو یہاں پہ جو ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ پہلے چالیس دنوں کے یہ کام ہوگا یا سسٹم ہوگا تو یہاں پہ دیکھتے تھے کاریکولم اور اسسمنٹ چالیس دنوں کا ہوگا اس دوران سکولوں میں پڑھائی آلک ترک سے ہوگی تاکہ چاتروں کی کامیوں کی پہچان ہو سکے یعنی یہ جو چالیس دن کی انفرمیشن دیا گیا ہے یہاں پہ کیسا ہوگا یہ آپ اگر شٹکارٹ میں سمجھتے تو سمجھ سکتے یہاں پہ چاتروں میں جو کمیاں ہے یعنی چاتروں میں جو ڈیزیبیلیٹی ہے اس کو یہاں پہ ڈونڈا جائے گا اور چالیس دن کی چالیس دن ہی اس کام میں ہی لیا جائے گا کہ چاتروں یا سٹوڈنٹ کس سائٹ میں وہ کمزوری ہے کس سائٹ میں اسے ویکنیس ہے اس کو ہی ڈونڈا جائے گا راجے کریہ کرم پجدکاری رشمی ریخہ نے بتایا کہ ان چالیس دنوں کے لئے سیلیبیس بھی آلق ہوگا بھی ہار سمیت پندر راجعوں میں اس پر کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ان چالیس دنوں کے لئے جو سیلیبیس ہوگا اس کے لئے ڈیفرنس سیلیبیس ہوگا وہ سیم سیلیبیس نہیں رہے گا جو سیلیبیس پہلے تھا یعنی اس سولوں میں جو سیلیبیس کی طرز میں پڑھایا جاتا تھا اس سیلیبیس نہیں رہے گا اس کے لئے ڈیفرنس سیلیبیس تیار کے جارہا ہے جو چالیس دن صرف چالیس دن کے لئے یہ سیلیبیس لاغو ہوگا پاس دنوں تک منتن کے بعد بنا گیا ایک کاریگولم یعنی یہ جو کاریگولم بنا ہے یعنی جو چالیس دنوں کا ہوگا اس کے لئے ٹیچرز کونکونکن رہے گا اور کنکن رجوع میں ہوگا اس کے لئے پاس دن تک میٹین کیا گیا ہے اگر دیکھیں تو دیکھ سیتے نیا کاریگولم تیار کرنے کے لئے ایسی آرٹی میں بیٹک سترہ سے ایک او جن تک ہوئی تھی اس میں پیتالیس پششکوں کی ٹیم بنی ہے جس نے نیا کاریگولم تیار کیا ہے ایسی آرٹی کے نگدشک بینود کمار کے انسار اکٹیبر تک نیا کاریگولم کو فائنل کر دیا جائے گا ایونیسیف کی مدد سے بھی ہاں راجشکشہ پریجنہ اوہ ایسی آرٹی ایسی جنہ پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو پہلے بتا دیا جائے کہ ایونیسیف جو وارڈ لیبل ارگنائزیشن ہے اس کی مدد سے یہ کام ہوگا اور یہاں پہ اگر بات کر رہے تو ایسی آرٹی میں جو بیٹک ہوا تھا سترہ سے ایک کس چون تو یہ بیٹک ہوا ہے اس کے بعد ہی یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے کہ کیسا کرنا ہوگا کس کس راجشو میں ہوگا اگر ان راجشو میں ہو تو چالیت دن کے لیے کون کون سا بڑھائی کرنا ہوگا یا کون کون سا سبجیکٹ انٹروڈیوز کرنے سے یا انکلوٹ کرنے سے سٹوڈن میں اچھی خامیہ جو ہے وہ برپور ہو سکتا ہے تو یہ پاس دنوں کی بیٹک میں ہوا ہے اور ساتھ میں ہم نے تو آپ کو بیویتا دیا ہے کہ جو یونیسیف کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو ان راجشو میں ہوگی شروعات تو یہاں پہ دیسی سے بیہا چتی کر جھاکن جموکہ سمیر اترپادیس ارسام فشی منگل وڑستاد تلنگانہ کرناٹک گزرات مہارشتر راجستان مدبادیس آورتہ ملانوں یعنی یہ جو پندرہ راجشو ہے ان پندرہ راجشو کے لئے خوشخبری ہے کہ ان راجشو میں پہلا لاغو کیا جائے گا یعنی یہ جو چالی دن کا کام ہوگا وہ پہلے ہی اس پندرہ راجشو میں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ان سٹوڈنٹ کی کمیوں کو برپر ہونے کے بعد باقی جو رجش بچ گئے ہیں ان رجشو میں یہ لاغو کیا جائے گا تو یہاں پہ خوشخبری ہے کہ ٹیچرز بھی جو ہوگے یا ٹیچرز جو اس ساتھ یہ کام کرنے میں ہوں گے تو ان کو بھی کچھ اچھے ایکسپریئنس بھی ہوگا کیونکہ یہ کام یونیسیف سے ہوگا یونیسیف آپ کو کچھ سارٹیفیٹ بھی دے سکتا ہے آپ کے پارپاسمنٹ کے بیس پہ ہی آپ کو کچھ سارٹیفیٹ دے سکتا ہے تو اگر یہ کچھ آپ کو سارجیسٹ کریں تو یہ ٹیچرز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹیچرز کو بھی سارجیسٹ کریں گے کہ آپ اچھے اچھے ایکٹیفیٹ دکھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو جو سارٹیفیٹ ملے گا یونیسیف سے ملے گا یونیسیف کی سارٹیفیٹ آپ سارجیسٹ سمجھ رہے ہیں یہ وارڈ لیبل ارگنیزیشن ہے جو آپ کو اچھے سارٹیفیٹ دے سکتا ہے آپ اچھے سارٹیفیٹ لے سکتا ہے جس کو آگے فیوچر میں جا کر آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے تو یہ پندرہ رجوں کی سکھ لیے یہ خوش خبری ہے کہ یونیسیف کی اتنے بڑی کاری اکرام میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں آپ کو پہلے سٹی آٹی کے جو لوگ ہیں یہاں پہ تو آپ کے سار شامل لیں گا ساتھ میں اسکول کے ٹیچار کو بھی انکلوڈ گیا جائے گا آپ یہ مجھ سمجھ کہ آپ کو باہر رکھا جائے گا اور وہ لوگ آکے یہ 40 دنوں کے ایکٹیویٹی ہوگا وہ لوگ لیں گے یہ سکتا نہیں ہو سے کیونکہ آپ سٹی چار ہے آپ کو یہ پہ دیکھنا ہوگا آپ کی سٹوڈن میں کون سا کمی ہے اور اگر ایک بات آپ کو بتا دیا جائے تو آپ کو بھی اچھے ہوگا جب یہ دیکھانے کی کوشش کریں ہم ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو کیا کیا ہوگا شاید جو کچھ ہوگا آپ کو ساجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سٹوڈن کو کچھ ایکسپارٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو یہ کمیاں کچھ نہ رہے اس کے بعد 45 مجھ چاہے گئی ہے اس کے لئے یعنی 3 into 15 یعنی شاید سبھی جو 15 سٹیٹ ہوگا 15 سٹیٹ میں 45 چاہے گے یا 3 ہکر پرتی یا ہر اسکول میں چاہ سکھیں گے ایسا کچھ جب ہی انفرمیشن آئے گا آپ کو پورے پورے معلوم اکٹوبر مہینے میں نئی بیوستہ کی ہوگی شروع گھنیت بگیا ناور باشا میں صدا پر رہے گا یعنی ان سبجکٹ پر ہی یہ زور دیا جائے گا یعنی یہ اکٹیویٹی جو ہوگا گھنیت بگیا ناور باشا تو ان ٹیچار کو ایکسپارٹ ہونا ہوگا ان ٹیچار کے لیے ایک اکٹیویٹی اچھے س اچھے کرنا ہوگا تاکہ جب ہی اکٹیویٹی لاغ کیا جائے تو آپ آسانی سے اُس اکٹیویٹی کو پار کر سکے تو اگر فائدہ کی بات کریں تو یہ فائدہ بھی دیا ہو گیا ہے پہلی س آٹوی تک کی بیدیتیوں میں سکھنے کی شمتہ بڑھے گی بیشہ واد چطور چطر 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 کی کمی کی پہچان آسانی سے ہو سکھے گی سکولی چطر 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 کی سکھنے کی کلا ایوان بکاس آسان ہوگا گنو بیشہ 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 گو تو یہ تیچر تو ہوں گے شاید آپ کو بھی یہاں پر نہیں کیا جائے کیونکہ آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کو چاننا ہوگا یہاں پہ 40 دن کیلئے ایکٹیویٹی دیا جائے اس لئے وہ یہاں پہ آگے سے ایکٹیویٹی شروع کرا سکتے آپ اس کے لئے خبر لے سکتے اگر یہ خبر آپ پہلے پہنچ گیا تو آپ سیدھا چاہوگا اور اگر نہیں پہنچ جائے تو آپ اس خبر لے سکتے اس کے بعد آپ اس بارے میں ایکس پار ہونے کوشش کریں